رمضان کے دنوں میں بار بار فرائنگ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ گھی دیکھے کتنا خراب اور اس میں الگ سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں اپنے اس گھی کو جو تھا وہ پھینکٹیں لگی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھی جو بلکل صاف شیشے کی طرح ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ٹرپ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جناہیت میربان ارہم کرنے والا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی کو پانچ سات دن سے جو میں گھی فرائنگ کے لیے استعمال کر رہی تھی تو اس کا رنگ بہت زیادہ چینج ہو گیا تھا اور بہت گھاڑا ہو گیا تھا اور اس میں سے سمیل بھی آنا شروع ہو گی تھے آپ کو پتہ چیزیں فرائے ہو ہو گئے اس میں مسالوں کی خوشبو اور وہ چیزیں نہ مچھلی کا بھی اس کے اندر وہ ٹیسٹ آ گیا تھا تو لہٰذا میں نے سوچا کہ اس آئل کو ہم لوگ صاف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک پین کو لیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس آئل پڑا ہوا تھا یہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا اب اس آئل کو ہم اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی ہلکی آنچ کے اوپر چولے کے اوپر تاکہ جو ہمارا جو گھی ہے یہ ہلکا گرم ہونا شروع ہو جائے جب تک یہ ہمارا گھی جو ہے یہ گرم ہو رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا گرمی آتی ہے تو ہم چلتے ہیں اس کے سیکرٹ کی طرف تو یہ دیکھیں میں نے ایک بال لیا ہے اس کے اندر میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے آپ اپنے گھیہ کی کونٹٹی کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر کون فلور کا لیا ہے نورمال تھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کون فلور کو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اپنے اس میں کوئی اندر کوئی گھٹھلی نہ رہی آپ نے اس کو اچھے سے میلٹ کر کے پانی اس کا جو وہ تیار کر لینا ہے اس طرح سے کرنے سے آپ یقین کریں کہ اس میں سے مچھلی کی سمیل بھی تیل میں سے نکل جائے گی تیل ہلکا ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ نیکسٹ چار سے پانچ فرائنگ اسی گھی کے اندر دوبارہ سے کر سکتے ہیں یہ ایک میجک ہے اور یہ میرا عزمائیہ ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر کے تیل کو اسی طریقے سے صاف کر کے اس مہنگائی کے دور میں اپنے لیے ایک بچت کا ذکر بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو پین میں میرے گھی تھا یہ کافیت تک گرم ہو چکا تھا اب میں نے اس کے اندر یہ کون فلور کا پورا محلول ڈال دیا ہے اب میں اس کو ایک منٹ تک چھوڑوں نہیں چھیڑیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اب اس کے نیچے جو میڈیم ہائی فلیم میں نے رکھا ہوئے میڈیم تو ہائی فلیم ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کون فلور ہے وہ ایک گھڑے گھٹے کی طرح بننا شروع ہو گیا تو یہ بس آپ نے اسی طرح سے ہی اس کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا سے جو اس کے نگٹھے سے بن گئے ہیں اس کے اندر یہ تمام مچھلی کی اور جو بھی فرائنگ کی مرچیں اور مسالوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ساری غائب ہو جائے گی اور گھی جو ہے وہ ہمارا جو ایک بہت گاڑا سو ہو جاتا ہے گھی واپس ریفائنڈ ہو کے ہمارا پتلا ہو جائے گا اور یہ اس میں سے ہر طرح کی سمیل اور ذائقہ جو ہے وہ چلا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اس کا کون فلور جو ہے وہ سفید ہے اور ابھی اس کو ہم مزید دو منٹ کے لیے آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کوک کرنا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ آپ نے جیسے گرم ہو آپ اتار رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو پکا رہی ہوں میں اور اس کو تقریبہ ایک منٹ ہو گئے مزید اس کو میں ایک منٹ اور پکاؤں گی تاکہ یہ تیز آنچ پر اچھے سے بن جائے تاکہ اس کے سارے تیل کے اندر جو ذائقیں ہیں اور جو خوشبو ہیں وہ ساری جو وہ کون فلور اپنے اندر ان کو جذب کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مجھے اس کو دو منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے اب اس کے ہم جو چولہ ہے وہ ہم اس کا لوگ کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ ذرا سا ٹھڑڈا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو یہ جو کون فلور ہے اس کا کلر بالکل تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ اس نے سارے مسالے اور خوشبو اور سمیل ہر طرح کی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اس نے سمیٹ لی ہے اور اب ہمارا آئل جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے تو آپ نے ایک چھنی لینی ہے اور نیم گرم آئل کو ہی آپ نے ان سٹینر میں ڈال کر اچھے سے چھان لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کون فلور کا جو کلر ہے وہ کس قدر جو ہے وہ مسالوں والا اس کا کلر چینج ہو گئے کیونکہ اس نے آئل کا سارا مسالہ تمام تر سمیل اور جس طرح کی بھی کوئی مرچے مسالے ہیں وہ سارے اس کے اندر آگئے ہیں اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ فرائن کے لیے نیٹ این کلین جو ہے یہ دیکھیں زبدس سا جو آئل ہے ہمارا صاف ہو چکا ہے اور اب یہ آپ اس سے چار سے پانچ دفعہ اور مزید چیزوں کو فرائے کر سکتے ہیں تو یہ ہلکا بھی ہو گیا اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لائٹ ہو گیا تو یہ ایک بہت زبدس ٹرک ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس مہنگائی کے دور میں تیل کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری آج کی کوشش آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ دیکھیں یہ زبردست سی ویڈیو آپ کے لیے پھر ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ